اہم خبر دیرے اس وقت آپ کو کراچی میں گلستان جہور میں نامعلوم سن سے گولی لگنے سے خاتون جا بہا خورا بہا خونے کا معاملہ ہے یہ اور خاتون کینیڈا سے رشتہ دار کے گھر آئی تھی اور خاتون کی کل کی کینیڈا کی فلائٹ بھی تھی پڑوسی کے مطابق خاتون رہائش مارت کے سیکنڈ فلور پر فلیٹ میں رہائش پذیر تھی خاتون فلیٹ کی بالکنی پر کھڑی تھی کہ علاقے میں کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے اور پڑوسی نے ایسا بتایا ہے گلستان جہور میں نامعلوم سن سے گولی لگنے سے خاتون کے جا بہا خونے کا معاملہ خاتون کینیڈا سے رشتہ دار کے گھر آئی تھی خاتون کی کل کی کینیڈا کی فلائٹ تھی خاتون رہائش مارت کے سیکنڈ فلور پر فلیٹ میں رہائش پذیر تھی خاتون فلیٹ کی بالکنی پر کھڑی تھی نامعلوم سن سے گولی لگ گئی ان کو اور علاقے میں کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے افسوس نہ خبر دے رہے ہیں اس وقت آپ کو کراچی کا علاقہ ہے گلستان جہور جہاں نامعلوم سن سے گولی لگنے سے خاتون کے جا بہا خونے کا معاملہ ہے اور خاتون کینیڈا سے رشتہ دار کے گھر آئی تھی پڑوسی کے مطابق خاتون کی کل کی کینیڈا کی فلائٹ تھی خاتون رہائش مارت کے سیکنڈ فلور پر فلیٹ میں رہائش پذیر تھی خاتون فلیٹ کی بالکنی پر کھڑی تھی کہ نامعلوم سن سے گولی لگئی ان کو اور علاقے میں کچھ لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے مزید تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے کاشان صدقی سے کاشان صدقی بتائی گا اسے افسوسناک واقعی کے حوالے سے جی بالکل گلستان جہور پرفیم چوک کی قریب نامعلوم سن سے گولی لگنے سے خاتون کی جھاباک ہونے کے معاملہ ہے گلستان جہور پرفیم چوک کی قریب نامعلوم سن سے گولی لگی ہے جس کے نتیجے میں خاتون جو جھاباک ہو گئی ہیں جبکہ خاتون کی شناک جو ہے چاریس سالے عرفانہ کے نام سے کی گئی ہے ریس کی حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے خاتون ریشی اپارٹمنٹ کی نبی جو منظیرہ ہے اس پر واقعی سلیٹ کی بالکانی پر موجود تھی کہ نامعلوم سن سے گولی آکے لگی ہے ان کو جس کے نتیجے میں وہ جھاباک ہو گئی ہیں جبکہ جو خاتون کی رشیدار ہیں ان کا بتانا ہے کہ خاتون کینیڈا سے اپنے رشیدار کی خر پر آئی تھی اور خاتون کی کل کینیڈا کی فلائٹ تھی انہیں کل کینیڈا جانا تھا خاتون ریشی ہی ہمارے کے سیکنڈ فلور پر موجود تھی اور وہاں ریش مزیر تھی علاقے میں کچھ لوگ جو ہیں ابائی فائرنگ کر رہے تھے جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آئے اور خاتون کو جو ان کی جس کے خاکی ہے ان کو نیشنل سٹیڈیم پر واقع ترابیٹ نیچی آسپریل جو اس میں منتقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشان آپ نے سوالیں سب جیت کیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پھر کلک کیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک پرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے